اسلام علیکم کاشکار بھائیو گندم کے والے سے تو تھوڑا سی بات کرنی ہے کہ گندم میں پہلا پانی کوئی کسی جگہ پہ لگ رہا ہے اور کسی جگہ پہ آپ دوسرے پانی پہ جا چکے ہیں تو جو لوگ فاس فورسی کھاتے ہیں ڈی اے پی ہے نیٹرو فاس ہے اس اس پی ہے ایم اے پی ہے یہ اگر ابتدا میں استعمال نہیں کر سکے بجائی کے وقت استعمال نہیں کر سکے تو وہ اس وقت ضرور اس کو استعمال کریں یہ استعمال کرنے سے آپ کو دو سے تین فائدے ہوں گے آپ کی جڑ کا گچھا جو ہے وہ فصل کا اچھا بنے گا جڑ کا گچھا اچھا بنے کے وجہ سے پودا فی صحت مند ہوگا اور اس پہ جو دانوں کی مقدار ہے وہ بھی بڑے گی اور دانوں کا وزن بھی بڑے گا کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ یوریا خاد یا اس کا متبادل یوریا خاد وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ یہ زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی فصل ایک تو کمزور رہ جائے گی اس میں توڑی کی مقدار بڑے گی دانوں کی مقدار اس میں کم ہوگی یوریا آپ ضرور استعمال کریں لیکن بیلنس کے ساتھ چلیں تو پھر ہی آپ کو فیدہ ہوگا اگر آپ نے ایک بوری ڈی اے پی یا اس کے متبادل آپ نے استعمال کی ہوئی ہے تو ایک بوری ہی آپ یوریا استعمال کر سکتے ہیں زیادہ سیادہ آپ سوا بوری یوریا تک جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ڈی اے پی یا فاس فورس والی خاد استعمال ہی نہیں کی تو پھر آپ یوریا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ فائدہ مند نہیں ہوگا اس کا نقصان ہوگا گزارش یہ ہے آپ تمام لوگوں سے کہ جو لوگ نہیں استعمال کر سکے آج کل نائٹرو فاس کا ریٹ کافی کام ہے تو آپ نائٹرو فاس کا استعمال کریں اس سے آپ کے دو فائدے ہوں گے آپ کو فاس فورس بھی مل جائے گی اور آپ کو یوریا بھی مل جائے گی اور یوریا کے ساتھ ساتھ آپ کو سلفر بھی اس میں مل جاتی ہے تو یہ کاش کار بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ آپ لازمی طور پر فاس فورس والی خاد استعمال کریں اگر آپ نے اچھی پیداوار لینی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ